تو ظاہر ہے جو مولویوں سے جب لوگوں کو نفرت ہے جو لبرل لوگ ہیں یہ کیا ہے ان کو مولویوں کا حلیہ پسند نہیں ہے باتیں تو دور کی بات ہیں ان کو مولویوں کا گیٹ اپ پسند ہے ہی نہیں باتیں تو بہت بات کی چیزیں ہیں وہ کہتے ہیں یہ گیٹ اپ ہی ہماری کھوپڑی میں نہیں آتا یہ کیا ہے پجامیں اوپر یہاں یہاں تک کر کے گھوم رہے ہوتے ہیں یہ کیا ہے باتیں تو پھر وہ آگے کی ہیں باتوں میں دیکھو کتنی غلط غلط باتیں کرتے ہیں مولانا لوگ اس میں کہیں بھی کوئی انٹرٹینمنٹ کا کوئی خوشی کا ہے ہی نہیں اتنی غلط باتیں ہیں بوڑے باپ کی کڑوی گسیلی برداشت کرو بوڑی ماں کا احترام کرو کیا باتیں یہ کرنے کے خامخہ کی ٹینشن دوستیاں لڑکیوں سے مت لگاؤ بیوی کے حقوق ادا کرو کوئی بات ہے بتاؤ خامخہ کی ٹینشن ہے یا نہیں ہے بیوی کے حقوق یہ بات ہے بولتے ہوئے عجیب سا محسوس ہوتا ہے نہیں ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ برطن میں جہاں سے مو لگا کے پانی پیتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے اظہار میں اسی جگہ سے مو لگا کے پانی پیتے تھے عجیب سی بات ہے یا نہیں ہے ایک مولانا صاحب نے ایک مجمع میں یہ بیان کیا مجھے کسی نے واقعہ سنایا تو بعض لوگوں نے کہا یار یہ تو غیرت کے خلاف باتیں کر رہے ہیں یہ تو ہماری بیویوں کو ہمارے سر پہ چڑھا رہے ہیں تو مولویوں کی باتیں ویسے ہی عجیب عجیب سی ہوتی ہیں کہ بچہ پندرہ سال کا ہو جائے تو شادی کرا دو ایک نیا مولوی اس طرح کی باتیں بھی کر رہا ہے آج کل پہلے ہی مولویوں کی باتیں حضم نہیں ہو رہی تھی ایک نیا مولوی مارکٹ میں آیا ہے اس نے تو ساری حدود کروس کر دی ہیں بھئی چلو یہ تو سمجھ میں آ رہا تھا بوڑے اببا بوڑی اممہ بیوی سے وفا کرو یہ بھی بہت مشکل سے سمجھ میں آ رہا ہے نماز پڑھو نظر کی حفاظت کرو داڑی رکھو یہ باتیں ابھی حضم نہیں ہو رہی تھی ایک نیا مولوی مارکٹ میں آیا ہے وہ کہہ رہا ہے بیٹا جب پندرہ سال کا ہو جائے تو کیا کرا دو اڑے یہ تو عجیب شوق نہیں لگا بچی بالے ہو جائے تو شادی کرو لوگ مجھے کہتے ہیں یار لوگ پہلے ہی مولویوں سے بٹکے ہوئے ہیں تم اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو اسلام سے اور زیادہ دور کر رہے ہو ایک نیا مولوی مارکٹ میں آیا ہے اور ابھی اوے لیبل ہے وہ صحیح ہے نا ابھی مہنگا نہیں ہوا ہے ابھی مناسب ریٹ پہ دستیاب ہے ہو مہنگا جب ہوگا جب اس مولوی پر حکومت کی طرف سے پابندیاں لگیں گی ایسی باتیں کرنے پر ابھی ہم کھلے عام کہہ رہے ہیں عدالت کا خلا یہ آپ کے خاندانی نظام کا بیڑا غرق کر رہے ہیں یہ بکواس ہے جج کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ آپ کا نکاح ختم کر دے وہ جج کی بیوی نہیں ہے وہ آپ کی بیوی ہے سمجھتے ہو کی نہیں سمجھتے جو عورت مو اٹھا کے جائے جج صاحب اس کو خلا کی ڈگری پکڑا دیتے ہیں وہ عورت اس بیس پہ کہیں اور شادی کرتی اگر کہیں سے فتوہ لیے بغیر حرام کانی ہے زنائے بالکل اس مولوی جو مارکیٹ میں ابھی اویلیبل ہے نا جب تک کیس نہیں ہو جاتا اس مولوی کے خلاف اور اندر نہیں ہو جاتا اس وقت تک یہ مولوی بولتا رہے گا اور اندر ہو کے باہر آئے گا پھر یہ بولے گا دوبارہ تو ابھی سن لو یہ مارکیٹ میں ابھی مناسب ریٹ پر دستیاب ہے اور یہ حرام کاری کے جو اڈے کھولے ہوئے ہیں نا ہماری عدالتوں نے وہ جج بھی الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن اسلام میں نکہ طلاق کا ایک مضبوط نظام ہے اس میں حکومت کو دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے جس عورت کا دل چاہتا ہے موٹھا گے جاتی عدالت میں اور عدالت سے خلا لے کر کہیں اور نکہ کرتی ہے خلا کے ڈگری پہ جب تک کسی بڑے دارو لفتہ کوئی ریلیبل ادارہ نہ ہو جب تک یہ نہ بتا دے کہ جج نے اسلام کے اصولوں کا خیال کیا ہے جو کہ 99 فیصد نہیں ہوتا اس وقت تک یہ کاغذ ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے کیونکہ نکہ طلاق کے حکام اللہ قرآن میں نازل کر چکا ہے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے بیوی کو حلال یا حرام کرنا یہ جج کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ کس کے ہاتھ میں ہے یہ لوگ ہمیں اللہ کی غلامی سے انسانوں کے غلامی کی طرف لے کر آ رہے ہیں مجھے اس موقع پر غصہ آ جاتا ہے اس کی وجہ یہ کہ یہ حرام کاری جو پھیل رہی ہے نا آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی نسلوں میں کیا ہونے والا ہے ابھی آپ کو نہیں پتا آپ گھنے بن کے بیٹھے ہوئے ابھی علماء کو بھی نہیں پتا بچارے وہ بھی خاموش ہیں اور ہماری دینی سیاسی تنظیموں کے اپنے مسائل ہیں وہ قوم کے ان مسائل کی طرف توجہ سیاسی لوگ کبھی بھی توجہ نہیں کرتے ان کو تو حکومت چاہیے بس نہ کوئی آواز اسلامی نظریاتی کونسل خاموش میں نے کچھ لوگ جو نظریاتی کونسل میں تھے ان سے کہا کہ اس پہ آواز اٹھاؤ ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے کوئی نہیں آواز اٹھاتا تو یہ ہم نے اور آپ نے خود ہی اپنے گھروں کی حفاظت کرنی ہے سمجھتے ہو بارحال کہاں سے میٹر بیٹھے بیٹھے اچھا والا موڈ تھا میٹر شارٹ کر دیا میٹر کیا کر دیا شارٹ کر دیا تو بات یہ چل رہی تھی کہ لوگ پہلے ہی مولویوں سے بٹکے ہوئے تو اس طرح کی باتیں ایک نیا مولوی مارکٹ میں آیا جو کیا کہہ رہا ہے پھر وہ کہہ رہا ہے دو دو تین تین اس طرح کی باتیں بھی کر رہا ہے تو اب اتنی سوکھی سوکھی فضول قسم کی باتیں مولانا لوگ کرتے ہیں اوپر سے رمضان بھی آ جائے ٹھیک ہے نا وہ ویسے ہی سوکھا سوکھا ہے یا نہیں ہے اس میں مولانا لوگ کہتے ہیں کہ صبح صادق سلے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے کی اجازت بولو نہیں واہ بھئی واہ دنیا مزے اڑا رہی ہے کہاں سے کہاں جا رہی ہے سائنسدان چاند پہ پہنچ گئے مریخ پہ پہنچنے کی باتیں ہو رہی ہیں لوگ نا یوٹیوب پہ یہ کمنٹس لوگوں نے کیے ہوئے ہوتے ہیں فیس بک پہ نا عجیب دنیا ہے ایک ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا ایک ذاکر تقریر کر رہا ہے امام حسین یو ہو گیا فلان دوسری ہوگی کہ امریکہ کے جو سائنسدان ہیں وہ راکٹ خلاوں میں بھیج رہے ہیں تیسری تقریر ہوگی سلو علی الحبیب فیس بک پہ نا ایسے جو آری ہوتی ہیں نا ویڈیو تیسری کیا ہوگی سلو علی الحبیب چوتھی ہوگی چار شادیاں جو نہیں کرتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگی پانچویں ہوگی جاپان کے سائنٹس لگے ہوئے ہوں گے کوئی ویکسین بنا رہے ہیں کرونا کی لوگوں کے کمیٹس میں پڑھتا ہوں لوگ کہتے ہیں دیکھو انگریز کیا کر رہا ہے انگریز کیا کر رہا ہے اور یہ کبھی کوئی سلو علی الحبیب میں کوئی امام حسین کے قصے سنا رہا ہے کوئی جناب چار چار شادیوں کی بات کر رہا ہے اور ان مولویوں کے چکر میں پڑھ گے لوگوں کا بیڑا غرق ہوگی ان مولویوں کو کنٹینر میں بند کر کے سمندر میں پھینکو گے تو ہم بھی خلائی سیارے آسمان میں